بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے لدھیانہ جامعہ مسجد سے میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی آج چاندرات کے موقع پر آپ سب کو پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی مدزلو علیہ کی طرف سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عید الفطر جو کی رمضان المبارک کے انتیس یا تیس روزے رکھنے کے بعد انام کے طور پر روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی جو رات ہے یہ بھی بڑی بابرتت اور بڑی عظمت والی رات ہے جس طرح مزدور اپنا کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری حاصل کرتا ہے اسی طرح اس رات میں جو روزے دار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جب دعا کو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عید میں چاند رات کے دن اپنا وقت جو ہے بہت سارا خراب کرتے ہیں عید کی تیاریوں میں گھر کے بہت سارے کام اور دیگر عزیز و عقارق کی ذمہ داریاں جہاں ضروری ہیں وہیں اس رات کے موقع پر کچھ وقت نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوا جائے اور اپنی حاجات جو ہیں وہ رکھی جائیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی تہوار ہیں اور جو پروگرام ہیں ان میں بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے حتیٰ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ میں بھی نمازوں کی جو عدائیگی ہے اس میں تعداد کو نہ صرف کم کیا گیا بلکہ بہت سی احتیاطی تعدابیر جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہے تو کل صبح ایک بار پھر کرونا وائرس کے دوران عید الفطر کا دن آ رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنے کے لئے کہا گیا ہے فطرہ ان لوگوں پر واجب ہے جو زکاة دیتے ہیں اکثر آپ نے خاص کر ہمارے ملک میں اس طرف توجہ نہیں گئی کہ فطرے کی جو رقم ہے وہ کیا ہونی چاہیے اکثر لوگ گہوں کا فطرہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں لیکن اگر شریعت کو دیکھیں تو فطرے کی بھی کئی اقسام ہیں جو عام لوگ ہیں ان کو گہوں کا فطرہ دینا چاہیے ان سے زیادہ جو معاشی طور پر جن کے پاس پیسے ہیں وہ جو کے حساب سے فطرہ دیں ان سے زیادہ جو مالدار ہیں وہ خجوروں کے حساب سے فطرہ دیں اور جو ان سے زیادہ مالدار ہیں وہ سوگی جس کو ہم لوگ کاجو بادام یا کشمش کہتے ہیں ان کی رقم کے حساب سے فطرہ دینا چاہیے تب ہی فطرہ جو ہے وہ ادا ہوگا یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک عام آدمی بھی چالیس روپے فطرہ ادا کریں اور ایک بہت خاص آدمی جس کا فطرہ ہی سوگی کے لحاظ سے دو ہزار روپے فرد بنتا ہو وہ بھی چالیس روپے دے دے فطرہ دینا کن لوگوں کو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں فطرہ صرف مدرسوں میں جمع کروانا چاہتے ہیں میں اس کام کی تردید تو نہیں کرتا ہوں لیکن فطرے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے پروسیوں کو دیکھیں بلکل آپ کے گھر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں اگر ان میں کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس عید منانے کے لئے یا ویسے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہیں تو سب سے پہلے اس رقم کے حددار وہ لوگ ہیں فطرہ شروع نہیں اس لئے کیا گیا تاکہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کیا جا سکے رمضان المبارک جو ابھی ہمارے ان سے گزرا اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ غریب کی مدد کرنی ہے غریب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اسلام نے برابری کا جو طریقہ رائج کیا وہ یہ نہیں کہ سب کو ایک برابر سامان دے دیا جائے بلکہ یہ رائج کیا کہ جو زیادہ کمزور ہے اس کی زیادہ مدد کی جائے تاکہ وہ کمزوری چھوڑ کے طاقتور لوگوں میں بڑے لوگوں میں شامل ہو جائے تو جو لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے گھر میں ان کے گھر کے قریب میں پروس میں کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ایسے لوگ ہیں جو چپچا بیٹھے ہیں تو خاموشی کے ساتھ ان تک رقم سمان پہنچائیں اور ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کی بیزتی کا منشاہ ہے اسلام نے یتین مسکین کی مدد کرتے اس بات کی تاقید کی ہے کہ ان کی تصویر نہ اتاری جائے لوگوں کو بتایا نہ جائے آئیکل ہم نے دیکھا کہ کوئی لوگ اگر تھوڑی سی بھی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم فیس بک کے اوپر اس کو ڈال دیں ورسپ کے اوپر اس کو ڈال دیں اسلام نے اس عمل کو غلط قرار دیا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیارٹی مسلمان کرتے ہیں اور اس کے باوجود مسلمان چیارٹی کی تصویریں شو نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غریب کی عزت کی جائے غریب کی تقریم کی جائے غریب کا مزاق نہ اڑایا جائے رمضان مربارک نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کی معاشرے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو فطرہ جو ہے نماز ادا کرنے سے پہلے جو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا سب سے پہلے فطرہ آپ ان کو دیں گے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں یا آپ کے محلے میں رہتے ہیں یا آپ کے جاننے والے اور وہ غریب ہیں اور وہ مستحق ہیں اور فطرے کے علاوہ بھی جو آپ کے پڑوسی ہیں یا غریب یا مستحق لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان ہر اس غریب کی مسکین کی ضرورت مند کی مدد کریں گے چاہے وہ ہمارے مذہب میں سے ہو یا نہ ہو یہی اس رمضان المبارک نے ہمیں سکھایا ہے تو سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ عید خوشنہ باٹنے کی عید ہے اور یہ عید غموں کو دور کرنے کی عید ہے یہ عید روٹھے ہوئے کو منانے کی عید ہے یہ عید رنجشیں دور کرنے کی عید ہے یہ عید روٹھے ہوئے کو اپنے ساتھ لگانے کی عید ہے یہ عید لوگوں کو مارک کرنے کی عید ہے اور عید والے دن بھی اگر کوئی اپنی زد بازی کے اوپر آڑا رہے اور صرف کپڑے نئے پہن کے عید منانا چاہے تو پھر وہ عید مکمل نہیں ہوں گی تو فطرہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کے گھر کے بلکل قریب ہیں اور اس کے بعد عید کی نماز آپ نے سنا ہوگا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کہ عید الفطر کی نماز اس بار عیدگاہوں میں نہیں ہوگی ملک بھر کی عیدگاہیں عید الفطر کے وقت میں بند رہیں گی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پچھلے ڈیر سال سے پابندی کی جا رہی ہے مسجد نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گزشتہ ڈیر سال سے سوشل ڈسٹینسنگ میں پابندی کی جا رہی ہے تو اس عید کے موقع پر بھی اسی لئے عیدگاہوں کو بند کیا گیا تاکہ یہ بیماری کا نیٹورک جو ہے ٹوڑا جا سکے بیماری کسی کا مذہب دیکھ کر نہیں آتی کسی کا ذات اور رنگ دیکھ کر نہیں آتی ہم سب کو مل کے اس بیماری سے انسانیت کو بچانا ہے عید کے موقع پر پوری کوشش یہ کرنی کہ نماز عید جو ہے وہ آپ کے گھر میں دس یا بارہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ مل کر اس کو ادا کر لیں اور جن مساجد کے اندر جو انتظامیہ کے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دس سے پندرہ لوگ نماز پڑھیں گے ان کو بھی گزارش ہے کہ اس بات کا خیال لکھیں کہ سینٹائزر کا استعمال کیا جائے ماسک پہننے کی پابندی لگائی جائے اور ڈسٹینس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے وقت جو ہے یہ جب بھی کبھی برا آتا ہے تو اس کے بعد اچھا ضرور آتا ہے آج کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ڈر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہماری میں کالا بزاری کر رہے ہیں اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تاؤن ایک بیماری تھی ایک پھوڑا نکلا کرتا تھا اور جس کسی کے پھوڑا نکل جاتا تھا شام تک اس کی موت ہو جاتی تھی سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کہیں یہ وبا پھوٹ جائے تو جو لوگ وہاں ہیں وہاں سے بھاگے نہیں اسلام نے ڈرنے کا حکم نہیں دیا اور فرمایا جو وہاں نہیں ہے دوسری جگہ سے وہاں نہ جائیں اس حدیث میں بہت بڑی حکمت ہے کہ جس علاقے میں بیماری ہے وہاں کے لوگ بھاگ کے ادھر ادھر نہ جائیں کیوں نہ جائیں تاکہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں ایفیکٹیو ہو گئے ہیں ان کا دل نہ ٹوٹے ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے ان کی حمت نہ ٹوٹے اور دوسرا آپ بیماری کو دوسری جگہ نہ لے جائیں اور جو باہر جو لوگ بیماری سے بچوں ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ وہاں نہ آئیں اپنی جگہ پر رہیں آج اگر کوئی بیمار ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں زندہ قومیں زندہ ملک زندہ افراد ہر مسیبت کا ہمت سے مقابلہ کرتے ہیں آج اگر کرونا وائرس نے پوری دنیا میں انسانوں کو گھیرہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ڈر جائیں اللہ کی مدد کے ساتھ کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہمیں جو بیمار ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہے جو کووڈ کی وجہ سے تقلیف میں ہیں ان کی حمد بنانی ٹھیک ہے ہم گلے نہیں مل سکتے ہاتھ نہیں ملا سکتے ساتھ تو دے سکتے ہم فون کر کے یا ان کے گھر میں ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کو دلاسہ دے کے اگر کوئی غریب ہے اس کو عدویات دوائیاں پہنچا کے ہم اس کو یہ درس اور یہ حمد تو دے سکتے ہیں کہ تم ٹھیک ہوگے اور آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو بار بار حمد دے ہوگے کہ تم نے جیتنا ہے تم نے جیتنا ہے تو وہ وقت قریب ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیماری کو شکست دے کر جیت جاتا ہے تو آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ بیماری جو ہے کوئی ایسی بیماری نہیں اللہ نے جس کے لئے شفاہ بیدا نہ کی ہو احتیاط کرنی ضروری ہے لیکن زندہ رہنا نہ رہنا بیماری نہ لگنی یا لگنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے کیا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ماسک پہنیں سینٹائزر کا استعمال کریں اور بیماری سے بچ جائیں نہیں ہم نے پوری دنیا کے انسانوں نے جو خدا کی قدرت ہے اس سے کھلوار کیا ہے ہم نے دریاؤں کو گندہ کیا ہے ہم نے ہوا کو آلودہ کیا ہے ہم نے اپنے زمین کو گدلہ کر دیا ہم نے درکتوں کو ناجائز کاتا ہے یہ تب اتنی بڑی مسئیبت آج انسانوں کے اوپر آئی تو پلٹنے کی تو ضرورت ہے صرف دوائیاں کھانے سے اور احتیاط کرنے سے نہیں ہوگا گناہ بھی چھوننے ہوں گے زیادتیاں بھی چھوننی ہوں گی قدرت کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا اس کی معافی مانگنی ہوگی اور پھر واپس قدرت کو اس مقام پر لانے کے لیے وہی رول ادا کرنا ہوگا جو اس کو بگاڑنے میں کیا ہے جب ایسا کریں گے تب اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کریں گے جو لوگ کالا بزاری کر رہے ہیں آج کے دور میں اکثر عید کے دن دیکھنے میں آتا ہے خاص کر جو مسجدوں کے مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں بھی یہ بیماری دیکھنے میں آتی ہے کہ عید کے دنوں میں دکاندار چیزیں ڈبل پیسے پر بیشنا چاہتے ہیں یا کوویڈ نائنٹین میں ڈاکٹر جس چیز کی مانگ کرتے ہیں وہ زیادہ مہنگی ہونے لگتی کیوں بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ چوری کیجئے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ٹھگی کیجئے ایسا تو نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ دنیا چند روز ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں بیماروں کو تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ پوری طاقت کے ساتھ بیماروں کا ساتھ دیں حکومت نے اگر آپ سے کہا کہ ویکسن لگوائیں حکومت نے آپ سے کہا کہ ماسک پہنیں حکومت نے آپ سے کہا سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں تو اس میں ان کا نہیں بھلا آپ کا بھی بھلا ہے آپ کے بھی فائدے کی چیز ہے تو کیوں نہ ہم سب لوگ مل کے اس بیماری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور جو لوگ انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں ان کو مدد کر کے اس بیماری سے اچھا کر کے باہر نکالیں اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں گزشتہ دس دن کے اندر جو حالات سامنے آئیں بیتر المقدس قبلہ اول جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اماموں کی انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور جو ہمارے نبیوں کا مسکن رہا اور جو مکہ مقرمہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ رہا یہ مقدس مقام ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بستا ہے تو اس لیے اپنی دعاوں میں اہل فلسطین کو یاد رکھیں اپنی دعاوں میں ان شہدہ کو یاد رکھیں جن پر اسرائیلیوں نے ظلم کیا ہے اور عید کے دن کم از کم اپنے گھر میں یا جس جگہ بھی آپ نماز عدا کریں گے کالی پٹی باندھ کر نماز عدا کریں تاکہ ایک پیغام جو ہے ہم پوری دنیا کے ظالم لوگوں کے سامنے یہ رکھ سکیں اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ فلسطین میں یہودیوں نے جو زیادتی جو ظلم کا بازار گرم کیا ہے وہ انسانیت کے بلکل خراف ہیں تو میں آپ کو کرونا وائرس کے دوران اس عید الفطر کی ایک بار پھر مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ آنے والے دنوں میں جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بیماری بڑے گی یا کم ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہم نے نیکی کی راہ پہ چلنا ہے ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے ہم نے معاشرے میں سے چھوہ چھوٹ کو ختم کرنا ہے ہم نے لوگوں کے اندر برابری کو قائم کرنا ہے ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے ہم نے کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف سے بری نگاہ سے نہیں دیکھنا ہم نے معاشرے میں سماج میں امانداری اور دیانتداری لے کے آنی تو میں سمجھتا ہوں رمضان کا یہ جو پیغام ہے پوری دنیا کے لئے ایک انقلابی پیغام ہے اور رمضان المبارک میں یہ بات بڑی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے کئی سالوں سے لگاتار کہ بڑی تعداد میں نوجوان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے اس دور میں ہم سب مل کے ان تمام بیماروں کا ساتھ دیں گے جن کو کوویڈ نائنٹین نے گہرا ہوا ہے ان ضرورت مندوں کی مدد کریں گے جو کی پریشان حال ہیں اپنے ان پروسیوں کا خیال لکھیں گے جو کی محتاج ہیں غربت کے اندر ہیں تو یہی عید کی ایک سچی خوشی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ایک بار پھر لدھیانہ کی اس تاریخی جامعہ مسجد سے میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی آپ سب کو عید الفطر کی پیش بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہمارا جو پروسی ملک ہے پاکستان وہاں آج اید الفطر منا لی گئی ہے تو رات اچانک سوچل میڈیا سے پتہ لگا کہ وہاں رات سالہ گیارہ بجے چاند نکل آیا تو ہم بڑے حیران ہیں کہ کاش ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے جو رات کو سالہ گیارہ بجے تک چاند نکال لیتے لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور گزارش بھی ہے کہ امت مسلمہ کو متحد رکھیں زیادہ دیر رات کو نہ چاند نکالا کریں بہت سارے لوگوں کا روزہ جو ہے وہ قضاء ہونے کی طرف آ جاتا ہے جاتے جاتے پھر ایک بار آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ سارے لوگوں سارے لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے لدھیانہ جامعہ مسجد سے میں محمد عثمان رحمانی لدھیانوی آج چاند رات کے موقع پر آپ سب کو پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی مدزلو علیہ کی طرف سے عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں عید الفطر جو کی رمضان المبارک کے انتیس یا تیس روزے رکھنے کے بعد انام کے طور پر روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی جو رات ہے یہ بھی بڑی بابرتت اور بڑی عظمت والی رات ہے جس طرح مزدور اپنا کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری حاصل کرتا ہے اسی طرح اس رات میں جو روزے دار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جب دعا کو ہوتے ہیں اللہ کی حضور جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ عید میں چاند رات کے دن اپنا وقت بہت سارا خراب کرتے ہیں عید کی تیاریوں میں گھر کے بہت سارے کام اور دیگر عزیز و عقارق کی ذمہ داریاں جہاں ضروری ہیں وہیں اس رات کے موقع پر کچھ وقت نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوا جائے اور اپنی حاجات جو ہیں وہ رکھی جائیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی تہوار ہیں اور جو پروگرام ہیں ان میں بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے حتیٰ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ میں بھی نمازوں کی جو آدائیگی ہے اس میں تعداد کو نہ صرف کم کیا گیا بلکہ بہت سی احتیاطی تعدابیر جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہے ہیں تو کل صبح ایک بار پھر کرونا وائرس کے دوران عید الفطر کا دن آ رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنے کے لئے کہا گیا ہے فطرہ ان لوگوں پر واجب ہے جو زکاة دیتے ہیں اکثر آپ نے خاص کر ہمارے ملک میں اس طرح توجہ نہیں گئی کہ فطرے کی جو رقم ہے وہ کیا ہونی چاہیے اکثر لوگ گہوں کا فطرہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں لیکن اگر شریعت کو دیکھیں تو فطرے کی بھی کئی اقسام ہیں جو عام لوگ ہیں ان کو گہوں کا فطرہ دینا چاہیے ان سے زیادہ جو معاشی طور پر جن کے پاس پیسے ہیں وہ جو کے حساب سے فطرہ دیں ان سے زیادہ جو مالدار ہیں وہ خجوروں کے حساب سے فطرہ دیں اور جو ان سے زیادہ مالدار ہیں وہ سوگی جس کو ہم لوگ کاجو بادام یا کشمش کہتے ہیں ان کی رقم کے حساب سے فطرہ دینا چاہیے تب ہی فطرہ جو ہے وہ ادا ہوگا یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک عام آدمی بھی چالیس روپے فطرہ ادا کریں اور ایک بہت خاص آدمی جس کا فطرہ ہی سوگی کے لحاظ سے دو آزار روپے فرد بنتا ہو وہ بھی چالیس روپے دے دیں فطرہ دینا کن لوگوں کو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں فطرہ صرف مدرسوں میں جمع کروانا چاہتے ہیں میں اس کام کی تردید تو نہیں کرتا ہوں لیکن فطرے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں بلکل آپ کے گھر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں اگر ان میں کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس عید منانے کے لیے یا ویسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو سب سے پہلے اس رقم کے حقدار وہ لوگ ہیں فطرہ شروع ہی اس لئے کیا گیا تاکہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کیا جا سکے رمضان المبارک جو ابھی ہمارے آن سے گزرا اس نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ غریب کی مدد کرنی ہے غریب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اسلام نے برابری کا جو طریقہ رائج کیا وہ یہ نہیں کہ سب کو ایک برابر سامان دے دیا جائے بلکہ یہ رائج کیا کہ جو زیادہ کمزور ہے اس کی زیادہ مدد کی جائے تاکہ وہ کمزوری چھوڑ کے طاقتور لوگوں میں بڑے لوگوں میں شامل ہو جائے تو جو لوگ فطرہ عدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے گھر میں ان کے گھر کے قریب میں پروس میں کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ایسے لوگ ہیں جو چپچا بیٹھیں تو خاموشی کے ساتھ ان تک رقم سمان پہچائیں اور ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کی بیزتی کا منشاہ ہے اسلام نے یتین مسکین کی مدد کرتے اس بات کی تاقید کی ہے کہ ان کی تصویر نہ اتاری جائے لوگوں کو بتایا نہ جائے آج کل ہم نے دیکھا کہ کوئی لوگ اگر تھوڑی سی بھی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم فیس بک کے اوپر اس کو ڈال دیں ورسپ کے اوپر اس کو ڈال دیں اسلام نے اس عمل کو غلط قرار دیا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیارٹی مسلمان کرتے ہیں اور اس کے باوجود مسلمان جو ہیں چیارٹی کی تصویریں شو نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ غریب کی عزت کی جائے غریب کی تقریم کی جائے غریب کا مزاق نہ اڑایا جائے رمضان مربارک نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کی معاشرے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو فطرہ جو ہے نماز ادا کرنے سے پہلے جو فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا سب سے پہلے فطرہ آپ ان کو دیں گے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں یا آپ کے محلے میں رہتے ہیں یا آپ کے جاننے والے اور وہ غریب ہیں اور وہ مستحق ہیں اور فطرے کے علاوہ بھی جو آپ کے پڑوسی ہیں یا غریب یا مستحق لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان ہر اس غریب کی مسکین کی ضرورت مند کی مدد کریں گے چاہے وہ ہمارے مذہب میں سے ہو یا نہ ہو یہی اس رمضان المبارک نے ہمیں سکھایا ہے تو سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ عید خوشنہ باتنے کی عید ہے اور یہ عید غموں کو دور کرنے کی عید ہے یہ عید روٹھے ہوئے کو منانے کی عید ہے یہ عید رنجشیں دور کرنے کی عید ہے یہ عید روٹھے ہوئے کو اپنے ساتھ لگانے کی عید ہے یہ عید لوگوں کو معاف کرنے کی عید ہے اور عید والے دن بھی اگر کوئی اپنی زد بازی کے اوپر سارا رہے اور صرف کپڑے نئے پہن کے عید منانا چاہے تو پھر وہ عید مکمل نہیں ہوں گے تو فطرہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ کے گھر کے بلکل قریب ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں جو مستحق ہیں اور اس کے بعد عید کی نماز آپ نے سنا ہوگا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کہ عید الفطر کی نماز اس بار عیدگاہوں میں نہیں ہوگی ملک بھر کی عیدگاہیں عید الفطر کے وقت میں بند رہیں گی وجہ آپ کے سامنے ہے انسانیت کو بچانے کے لئے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پچھلے ڈیر سال سے پابندی کی جا رہی مسجد نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مزشتہ دیر سال سے سوشل ڈسٹینسنگ میں پابندی کی جا رہی تو اس عید کے موقع پر بھی اسی لئے عیدگاہوں کو بند کیا گیا تاکہ یہ بیماری کا نیٹورک جو ہے توڑا جا سکے بیماری کسی کا مذہب دیکھ کر نہیں آتی کسی کا ذات اور رنگ دیکھ کر نہیں آتی ہم سب کو مل کے اس بیماری سے انسانیت کو بچانا ہے عید کے موقع پر پوری کوشش یہ کرنی کہ نماز عید جو ہے وہ آپ کے گھر میں دس یا بارہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ مل کر اس کو ادا کر لیں اور جن مساجد کے اندر جو انتظامیہ کے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ دس سے پندرہ لوگ نماز پڑھیں گے ان کو بھی گزارش ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ سینٹائزر کا استعمال کیا جائے ماسک پہننے کی پابندی لگائی جائے اور ڈسٹینس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے وقت جو ہے یہ جب بھی کبھی برا آتا ہے تو اس کے بعد اچھا ضرور آتا ہے آج کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ڈر آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہاماری میں کالا بزاری کر رہے ہیں اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تاؤن ایک بیماری تھی ایک پھوڑا نکلا کرتا تھا اور جس کسی کے وہ پھوڑا نکل جاتا تھا شام تک اس کی موت ہو جاتی تھی سو نے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کہیں یہ وبا پھوٹ جائے تو جو لوگ وہاں ہیں وہاں سے بھاگے نہیں اسلام نے ڈرنے کا حکم نہیں دیا اور فرمایا جو وہاں نہیں ہے دوسری جگہ سے وہاں نہ جائیں اس حدیث میں بہت بڑی حکمت ہے کہ جس علاقے میں بیماری ہے وہاں کے لوگ بھاگ کے ادھر ادھر نہ جائیں کیوں نہ جائیں تاکہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں ایفیکٹیڈ ہو گئے ہیں ان کا دل نہ ٹوٹے ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے ان کی حمت نہ ٹوٹے اور دوسرا آپ بیماری کو دوسری جگہ نہ لے جائیں اور جو باہر جو لوگ بیماری سے بچے ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ وہاں نہ آئیں اپنی جگہ پر رہیں آج اگر کوئی بیمار ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں زندہ قومیں زندہ ملک زندہ افراد ہر مسئیبت کا حمت سے مقابلہ کرتے ہیں آج اگر کرونا وائرس نے پوری دنیا میں انسانوں کو گھیرہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ڈر جائیں اللہ کی مدد کے ساتھ کچھ بھی نہ ممکن نہیں ہے ہمیں جو بیمار ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہے جو کووڈ کی وجہ سے تخلیف میں ہیں ان کی حمت بنانی ٹھیک ہے ہم گلے نہیں مل سکتے ہاتھ نہیں ملا سکتے ساتھ تو دے سکتے ہم فون کر کے یا ان کے گھر میں ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کو دلاسہ دے کے اگر کوئی غریب ہے اس کو عدویات دوائیاں پہنچا کے ہم اس کو یہ درس اور یہ حمت تو دے سکتے ہیں کہ تم ٹھیک ہوگے اور آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو بار بار حمت دے ہوگے کہ تم نے جیتنا ہے تم نے جیتنا ہے تو وقت قریب ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیماری کو شکست دے کر جیت جاتا ہے تو آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ بیماری جو ہے کوئی ایسی بیماری نہیں اللہ نے جس کے لئے شفا بیدا نہ کی ہو احتیاط کرنی ضروری ہے لیکن زندہ رہنا نہ رہنا بیماری نہ لگنی یا لگنی یہ اللہ کے اختیار میں ہے کیا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ماسٹ پہنیں سینٹائزر کا استعمال کریں اور بیماری سے بچ جائیں نہیں ہم نے پوری دنیا کے انسانوں نے جو خدا کی قدرت ہے اس سے کھلوار کیا ہے ہم نے دریاؤں کو گندہ کیا ہے ہم نے ہوا کو آلودہ کیا ہے ہم نے اپنے زمین کو گدلہ کر دیا ہم نے درختوں کو ناجائز کاتا ہے یہ تب اتنی بڑی مسئبت آج انسانوں کے اوپر آئی ہے تو پلٹنے کی تو ضرورت ہے صرف دوائیاں کھانے سے اور احتیاط کرنے سے نہیں ہوگا گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے زیادتیاں بھی چھوڑنے ہوں گی قدرت کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا اس کی معافی مانگنی ہوگی اور پھر واپس قدرت کو اس مقام پر لانے کے لیے وہی رول ادا کرنا ہوگا جو اس کو بگاڑنے میں کیا ہے جب ایسا کریں گے تب اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کریں جو لوگ کالا بزاری کر رہے ہیں آج کے دور میں اکثر عید کے دن دیکھنے میں آتا ہے خاص کر جو مسجدوں کے مسلمانوں کے علاقے ہیں وہاں بھی یہ بیماری دیکھنے میں آتی کہ عید کے دنوں میں دکاندار چیزیں ڈبل پیسے پہ بیشنا چاہتے ہیں یا کوویڈ نائنٹین میں ڈاکٹر جس چیز کی مانگ کرتے ہیں وہ زیادہ مہنگی ہونے لگتی ہیں کیوں بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ چوری کیجئے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ تھگی کیجئے ایسا تو نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہماروں کا ساتھ دیں حکومت نے اگر آپ سے یہ کہا کہ ویکسن لگوائیں حکومت نے آپ سے کہا کہ ماسک پہنیں حکومت نے آپ سے کہا سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں تو اس میں ان کا نہیں بھلا آپ کا بھی بھلا ہے آپ کے بھی فائدے کی چیز ہے تو کیوں نہ ہم سب لوگ مل کے اس بیماری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور جو لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں ان کو مدد کر کے اس بیماری سے اچھا کر کے باہر نکھا لیں اس کے ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں گزشتہ دس دن کے اندر جو حالات سامنے آئے ہیں بیتر المقدس قبلہ اول جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اماموں کی انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور جو ہمارے نبیوں کا مسکن رہا اور جو مکہ مقرمہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ رہا یہ مقدس مقام ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بستا ہے تو اس لیے اپنی دعاوں میں اہل فلسطین کو یاد رکھیں اپنی دعاوں میں ان شہدہ کو یاد رکھیں جن پر اسرائیبیوں نے ظلم کیا ہے اور عید کے دن کم از کم اپنے گھر میں یا جس جگہ بھی آپ نماز عدا کریں گے کالی پٹی باندھ کر نماز عدا کریں تاکہ ایک پیغام جو ہے ہم پوری دنیا کے ظالم لوگوں کے سامنے یہ رکھ سکیں اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ فلسطین میں یہودیوں نے جو زیادتی جو ظلم کا بازار گرم کیا ہے وہ انسانیت کے بالکل خراف ہیں تو میں آپ کو کرونا وائرس کے دوران اس عید الفطر کی ایک بار پھر مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ آنے والے دنوں میں جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان نے جو ہمیں سبق سکھایا ہے کہ ہم نے نیکی کی راہ پہ چلنا ہے ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے ہم نے معاشرے میں سے چھوہ چھوٹ کو ختم کرنا ہے ہم نے لوگوں کے اندر برابری کو قائم کرنا ہے ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے ہم نے کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی طرف سے بری نگاہ سے نہیں دیکھنا ہم نے معاشرے میں سماج میں امانداری اور دیانتداری لے کے آنی تو میں سمجھتا ہوں رمضان کا یہ جو پیغام ہے پوری دنیا کے لئے ایک انقلابی پیغام ہے اور رمضان المبارک میں یہ بات بڑی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے پچھلے کئی سالوں سے لگاتار کہ بڑی تعداد میں نوجوان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے اس دور میں ہم سب ملتے ان تمام بیماروں کا ساتھ دیں گے جن کو کوویڈ نائنٹین نے گہرا ہوا ہے ان ضرورت مندوں کی مدد کریں گے جو کی پریشان حال ہیں اپنے ان پروسیوں کا خیال لکھیں گے جو کی محتاج ہیں غربت کے اندر ہیں تو یہی عید کی ایک سچی خوشی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ایک بار پھر لدھیانہ کی اس تاریخی جامعہ محجد سے میں محمد عثمان رحمانی لدھیان بھی آپ سب کو عید الفطر کی پیش بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہمارا جو پروسی ملک ہے پاکستان وہاں آج عید الفطر منا لی گئی ہے تو رات اچانک سوچل میڈیا سے پتہ لگا کہ وہاں رات سالے گیارہ بجے چاند نکلایا تو ہم بڑے حیران ہیں کہ کاش ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے جو رات کو سالے گیارہ بجے تک چاند نکال لیتے لیکن ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور گزارش بھی ہے کہ امت مسلمہ کو متحد رکھیں زیادہ دیر رات کو نہ چاند نکالا کریں بہت سارے لوگوں کا روزہ جو ہے وہ قضاء ہونے کی طرف آ جاتا ہے جاتے جاتے پھر ایک بار آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ سلام علیکم